قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ یعنی کہاں براہاں کہہ نیجی اے لوگوں اقامت تک آنے والی لوگوں کلمہ پہنے والوں اے دنیا میں رہنے والی لوگوں سنو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو اللہ کی اس محبت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کیا طریقہ ہے فرمایا فترعونی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنہ قلال فقر الانبیاء امام الانبیاء شافر رضی جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اب تم کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تم سے محبت کرے گا تم محبوب بن جاؤ گے اللہ محبت بنے گا اور صرف یہی نہیں بھائیو فائدہ اور بھی اطاعت کے فائدے ہیں ویغفر لکن ذنوکم تمہاری ساری کناہو کم آف کرنے کا اطاعت کی برکت سے بل اللہ غفر رحیم پھر فرمایا قل اطیو اللہ کہی دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی والرسول الرسول کی فَإِنْ تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر تم پلٹ گئے نہیں مانی بات ایوی قرآن ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اگر تم پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں کو دوس نہیں رکھتا یعنی جو اطاعت نہیں کرتے رد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ بار اللہ معمولی نصر جو بھائیوں اس کے معمولی نصر یہود و نصارہ یہود و نصارہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ دعویٰ تھا ہمیں نحنو احباؤں اسی لئے انہوں نے عیسی علیہ السلام کی محبت میں غلوبی کیا کہ انہوں نے علوہیت کا درجہ دے دیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ عِبْنِ مَرْيَمْ عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام یہی الہ کہیں الہ کہتے ہیں اور تو کبھی کہتے ہیں جیسے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَيْرُونِ بْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ الْنَصَارَةِ مَسِيحُ عِبْنِ اللَّهُ اتخاذ اللہ وَلَدَا اللہ نے بیٹا بنایا دوسرا موضوع ہے ادھا نہیں جاتا تو یہ محبت کرتے ہوئے اللہ کہ اس نبی کو انہوں نے اللہ کے بیٹا بنایا ہم ہمارے مسلمانہ نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہم عیسائیوں سے کیوں پیچھے رہے ہیں اور نبی نے سچ کہا تو کنتے پیچھے چلو گئے انہوں نے کہا اللہ کے بیٹا ہے ہم نے کہا اللہ کے نور ہے نوروں میں نور اللہ کہا کہ نہیں کہ ہمارے ملک میں ازان دیتے تھا نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور ہے یعنی اللہ کا ٹکرا ہے جبکہ اللہ کہہ رہا اللہ حد اللہ السلام لم یلید ولم یلید ولیمک اللہ اس کا تو کوئی ٹکرا ہے نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ کسی کا بات نہیں اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر وہی جو مستویع عرش تھا خدا ہو کر جو عرش میں خدا تھا وہ زمین پر مصطفیٰ بن کے آگیا ہے چیزیں ایک ہی یہ مبان یہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں یاکم الغلو اس غلو سے بچو فَإِنَّهُ أَحْلَكَمْ أَنْكَانَ قَبْلَكَمْ تُمْ سے پہلے امتوں کو اس غلو نے حلاق کر دیا کہتا ہے یہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے احد میں اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے میم ہٹا دو احد بن جاتا ہے اور میم لنا دو تو احمد بن جاتا ہے اس طرح یہ لفاظی کر کے لوگوں غلو بناتے ہیں لوگ بھی اچھی طرح غلو بن جاتے ہیں اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں عقیدہ خراب کر دیتے ہیں عقیدہ مت خراب کر دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی قصورتی میرے پاس یہ ہے کہ میرے نبی کی دعات کرو اگر واقعی تم میرے محبت کے دعوے میں سچے ہو چاہی ہو عیسائی ہو چاہی ہو آج کے نام نے حق مسلمان ہو اگر تم لوگ نبی اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو نبی کی اطاعت کرو اللہ فَمَا أَطِيُوا اللَّهَ وَلْإِن كُنْتُمْ تَحِبُونَ اللَّهَ فَا اتَّبِعُونِ يُحْبِبُونَ اللَّهَ اور اس آیت میں جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کر کے یہ تعقید کر دیئے کہ اب نجات نجات آخرت کی جو نجات ہے وہ صرف اطاعت محمد فرمایا نا قل اطیو اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا أَجَرْ پِرْ گَلْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُتُمْ بِالْكَافِرِينَ